اعوذ باللہ من الشیطان لین و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد السلام علیکم ناظرین میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک و سبسکرائب کرلیں بی بی رحمت کے خدمات جناب رحمت زوجہ حضرت عیوب علیہ السلام اپنے شوہر کی نیایت خلوص کے ساتھ خدمت کر رہی تھی اور جس طرح حضرت عیوب علیہ السلام کو سبر کرتے اور عبادت کرتے دیکھتی تھی یہ بھی اسی طرح سبر کرتی تھی اور خواند کے مسائب سے متاثر نہ ہوتی تھی اور برابر عبادت میں مشکول رہی تھی اللہ وعظیر ان کے پاس مال و دولت سے جو کچھ تھا سب حضرت عیوب علیہ السلام کی نگرانی نگرداش تو آزر میں ان پر صدقے میں صرف کر دیا جب کچھ نہ رہا اور دونوں بھوک کے مسئبت میں مبتلا ہوئے تو آپ اپنے شوہر کی خاطر مزدوری کرنے یا مانگنے کے لئے گھر سے باہر نکلیں اور کچھ لے آتی اس طرح برابر کرتی رہی گزارا ہوتا رہا شیطان جو نیک بندوں کا دشمن فی سبیل اللہ ہے یہ سوچنے لگا کہ کوئی ایسی صورت نکالی جائے کہ رحمت عیوب علیہ السلام سے علیدہ ہو جائے ان کے آزر کا کی فراہمی کا کوئی بندوبست نہ ہو سکے وہ اسی طاق میں تھا کہ ایک دن جناب رحمت جو پانی لانے کے لئے نکلی تھی ان کے راستے میں ملا اور ایک مرد بزرگ کی شکر میں ملا پوچھا تم کون ہو انہوں نے کہا کہ میں خدا بہمتہ کی ایک کنیز ہوں اس نے کہا کیا تم افراہیم بن یوسف کی لڑکی ہو انہوں نے کہا کہ بے شک میں ان کی لڑکی ہوں پھر اس نے کہا کہ تمہارا خاندان بہت ممتاز خاندان ہے تم اس جنگل میں کیا کر رہی ہو یہاں کیسے آئی ہو کہا کہ میرا شور عیوب ابتلا میں مبتلا ہے اس بند خدا کی حالت بہت سکیم ہو چکی ہے میں اس کی خدمت کے سلسلے میں یہاں اس کی اہمراہ آئی ہوں اس کی خدمت کر رہی ہوں شیطان نے کہا کہ عیوب علیہ السلام کو تو میں نے دیکھا ہے کہ ان کی حالت تو بہت ہی خراب ہے وہ امراض متحدیہ میں مبتلا ہے میں تم کو ایک مہربان کی حصے سے نصد کرتا ہوں کہ تم ان کے قریب مت جاؤ ان کی خدمت سے کنارہ کش ہو کر چلی جاؤ ورنہ ان کی بیماری کا اثر تم پر پیدا ہو جائے گا تو تم بھی اسی صورت میں علیل ہو کر برباد ہو جاؤ گی بی بی رحمت نے کہا کہ میں ان سے کیوں کر جدہ اختیار کر سکتی ہوں وہ نبی خدا ہے میرے شہر ہے فراغی میں انہوں نے میرے ساتھ بڑا اچھا برتاو کیا ہے یہ تو انسانیت کے خلاف ہے کہ میں مسئبت میں ان کا ساتھ چھوڑ دوں یہ کہہ کر بی بی رحمت روانہ ہو گئی اور وہ بھی چلا گیا بی بی رحمت نے حضرت عیوب علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ کر سارا واقعہ دورایا آپ نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا اس سے بات چیت کرنے میں پوری حتیات کرو وہ تمہیں بہکانے کی صحیح کر رہا ہے جن دن گزرے کہ شیطان ملون پھر راستے میں ایک مرد جوان حسین صورت کی میں ملا کہنے لگا کہ تم اس حسن و جمال کے باوجود کیوں ماری ماری پھر رہی ہو انہوں نے کہا کہ میرا شوہر علی لے میں اس لیے اس کے لیے آزر کا پیدا کرنے کے لیے نکلی ہوں شہر جا رہی ہوں وہاں مزدوری کروں گی اور اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک نحت پیارہ مشورہ دیتا ہوں اگر تم مان لوگی تو بہت اچھی رہو گئی ہو یہ کہ ہمارے شہر میں ایک بہت بڑا رئیس ہے اس نے جمال مال و منال بھی بہت انتہا ہے میں اسے تمہارے ساتھ شادی کرنے پر آمادہ کرلوں گا تم اپنے شوہر مبتلہ سے اطلاق لے لو اپنی زندگی قیام خراب نہ کرو جناب رحمت نے کہا کہ میں ایک نبی کی پوتی ہوں ایک نبی خدا کی بیوی ہوں یہ کسی صورت میں نہیں ہو سکتا کہ میں کسی غیر مرد کی طرف رجوع کروں میرا شوہر مجھ سے خدمت لینے کا حق دار ہے اور میں اس کی خدمت کو فریضہ جانتی ہوں یہ سن کر ابلیس مایوس ہو گیا اور بی بی رحمت جب شام کو گھر آئیں تو انہوں نے حضرت عیوب علیہ السلام سے اس واقعے کو بھی دورایا حضرت عیوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شیطان ملون ہے تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تم اس سے ہوشیار رہنا اور آئندہ کوشش نہ کرنا کہ تم اس سے گفتگو نہ کرو حضرت عیوب علیہ السلام بی بی رحمت پر غصے سے ابھی ٹھنڈے نہیں ہونے پاہے تھے کہ شیطان خود سامنے آ گیا اور کہنے لگا کہ تمہارا نام فرست انبیاء سے کار دیا گیا ہے تم کو عذاب میں ابتلا کر کے نافرمانوں کی صفح میں شامل کر دیا گیا ہے تم نے کوئی بات ضرور کی ہے جس سے خدا تم سے ہمیشہ کلے ناراض ہو گیا ہے حضرت عیوب علیہ السلام نے پھر ہاتھ اٹھایا انہی مسئل شیطان بس نصب و عذاب میرے پالنے والے مجھ کو شیطان نے بہت عذیت اور تکلیف پہچا رکھی ہے ایک روایت میں ہے کہ شیطان کے بھیکانے سے لوگوں نے آپ کو تنہ دیتانہ دینے شروع کر دی اور آخر تم نے کون سا گناہ کیا ہے کہ جس کے پر تم پر مسئبت آئی ہے بلکہ خود شیطان نے بھی ان سے کہا کہ تمہارا مرض اتنا طولانی ہو گیا ہے مگر تمہارا خدا کیسا ہے جو تم پر رحم نہیں کرتا اور تم ہو کے بلا وجہ عبادت کرتے جا رہے ہو اگر خدا کو تم سے کوئی ہمدردی اور تلچسپی ہوتی تو وہ یقیناً تم پر رحم کرتا اور تم میں تندرست کر دیتا یہ سن کر آپ بیتاب ہو گئے دعا کرنے پر مجبور ہوئے رائے سے سلبی میں ہے کہ حضرت عیوب علیہ السلام پر جو تین آدم ایمان لائے تھے جن کے نام علیہ الز مالک زافر تھے وہ پہلے ان کی خدمت کرتے رہے لیکن آخر میں ان کے دین پر باقی رہتے ہوئے انہیں چھوڑ کر بھاگ گئے اور بی بی رحمت نے شام کو واپس اگر سائز داستان حضرت عیوب علیہ السلام سے بیان کے حضرت عیوب علیہ السلام سے شماعت ہے تو انتصاب کا نافرمانی سے مسترب ہو گئے کمال استراب کی حالت میں ہاتھ اٹھا کر باگ گئے خدا وندی میں عرض کی انہی مسنی ذروانتر رحم رحمین خدایہ مجھے صدمے سے نے بیکار کر دیا ہے حضرت عیوب علیہ السلام تکریف پرداشت کر سکتے ہیں اور کر رہے تھے لیکن شماعت نے آپ کو متاثر کر دیا اور بلاخر آپ کو دعا کرنا پڑی اللہم اصر اللہ محمد دعا علیہ محمد ناظرین میری ویڈیو اچھی لگئے تو لائک و سبسکرائب کرلیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ